لعمرو کا تیری زندگی کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب لعمرو کا لام قسم کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی کسی اور کی نہیں اس سے آپ کے عالی مقام اور مرتبے کی طرف بیشارہ ملتا ہے یہ صرف اللہ کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی کی زندگی کی قسم کھائی کسی انسان کے لئے اس کی کوئی اجازت نہیں انسان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے نام یا اس کے اسماع و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو انسان سب سے بڑا سمجھتا ہے اور سب سے بڑا صرف اللہ ہے اس لئے پیغمبر کی قسم بھی نہیں کھا سکتے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ نہ ماں کی قسم کھا سکتے نہ باپ کی نہ اپنے سر کی نہ کسی کے سر کی اور نہ کسی بت کی اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو یعنی اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لئے اللہ کی قسم مت کھاؤ لا تجعل اللہ اردت اللی ایمانکم صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو آپ نے پکار کے کہا خبردار رہو اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے جس کو قسم کھانا ہو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے تو یہ قائدے کی بات ہے ہم سب کے جاننے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ یا اس کی کسی صفت کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے تو لا عمرو کا تیری زندگی کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکرتہم البتہ اپنے مدھوشی میں تھے مستی میں تھے نشے میں تھے نہیں ان کی مت ماری ہوئی تھی یہ کیا وہ ڈرنک تھے شراب پی ہوئی تھی نہیں خواہش نفس کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نفس پرستی خواہش نفس اور شہوت جو ہوتی ہے وہ انسان کو بعض اوقات بے اقل کر دیتی مدھوش کر دیتی انسان کو اندھا کر دیتی اسی لئے لوگ حرام کام کرتے ہیں یا مہون وہ بہکے ہوئے تھے یا بہک رہے تھے یعنی مستی میں مدھوش تھے انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ برا کام کرنے جا رہے ہیں تو سمجھانا ان کو فائدہ نہ دے رہا تھا ہر پیغمبر نے آ کر توحید تسبب لیکن یہاں صرف ان برائیوں کا ہائلائٹ کیا گیا ہے جو ان کے اندر موجود یعنی ایک قوم کو دوسری قوم سے جو فرق کیا بھی نہیں ہے اور آیت آتی جس کا معنی یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے آ کر اپنے قوم کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے بچو that was the basic ingredient of their message لیکن اس کے ساتھ انہوں نے خاص طور پر اپنی اپنی قوم کو اس برائی سے بچنے کے لئے کہا جو سب سے شدید تھی ان کے اندر تو سکرہ کہتے ہیں انہیں شراب کے نشے کو بسی کریں یعنی انسان اس نشے میں جب مدھوش ہو جاتا ہے ڈرنک ہو جاتا ہے تو ایک معقول بات تھی لوت علیہ السلام کی لیکن ان کی سمجھ بھی نہ آئی کیونکہ وہ ہوش میں نہیں تھی